قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کے لیے سرکار کا رابطہ ضرور ہے سرکار سے رابطہ نہ کیا جائے تو پھر قرآن سے آپ کو کچھ پڑھنے نہیں پڑھے گا سرکار نے چند بندوں کے نام لیے کہ تم قرآن پڑھتے ہو تو عبداللہ بن مسعود سے پڑھو قرآن پڑھتے ہو تو حضرت حضر قرار سے پڑھو اپنے طرح عدب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے جس کے لئے لکھتا ہے جنہاں بچوں کی تعلیم شروع کرو تو قرآن پاک اور محبت آل بیعت سے شروع کرو یار قرآن پاک کو قرآن سے شروع کرانا یہ تو قرآن کی عاشنائی کے لیے آل بیعت کی محبت اور آل بیعت کا عدب اس سے کیوں شروع کیا کرو کہ قرآن کے اصل معلم جو ہے نا وہ آل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے بارہ امام جو ہیں پوری عالم اسلام کے مذہبی پیشواکد ہیں سب کے وہ امام ہیں سب کے وہ استاد ہیں جو ان کو بیج میں سے نکال کے پڑے گا وہ کسی ٹھکانے پر نہیں پہنچے گا